بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکی ہیں آج شبہ دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کابا قائدہ اجلاس مناقض ہوا قطر نے نہتے فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی قابض فوج اور سیٹلر ملیٹنس کی وحشیانہ عملوں کی سخترین الفاظ میں مضمت کی ہے انٹرنیشنل فوٹبال اسسویشن فیفا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متفقہ طور پر مندور کی گئی اس قراردات کا خیرم اقدم کیا ہے جس میں فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کو مرشل کے وسطہ میں اس طرح کی مناقض ہونے والے پہلے ایونٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے وزارت سہت آمہ کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کرونا وارث کے مزید ایک سو تیرے پن مریضوں کے سہتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرش سے شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب تین لاکھ اکسٹھ ہزار دو سوئی کانمے ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیجے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے آج صبح دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ جلاس مناقت ہوا کابینہ نے وفاقی جمہوریہ جرمنی میں روان سال 23 مایس سے دو جون تک ہینوور میں بین القوامی سنتی میلے میں شرکت کی منظوری دی کابینہ نے فیفا ورڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے لیے انٹری ویزوں سے متعلق وزیر داخلہ کے فیصلے کے مصفدے کی منظوری دی کابینہ نے قومی مصنوات کے نشان کی استعمال کی لائسنسنگ اور اس کے نفاظ کے ذوابط کو ریگولیٹ کرنے والے دو مصفدہ قوانین کی بھی منظوری دی بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسی فیصلے صادر کیے ریاست قطر نے رمضان کے مقدس مہینے میں نہتے فلسطینی شہریوں پر خاص طور پر پناہگزین کیمپ جنین جیری کو بیت اللہم اور بیت المقدس اور اطراف کے علاقوں میں اسرائیلی قابض فوج اور سیٹلر ملیٹرز کے وحشیانہ حملوں کی سخترین الفاظ میں مضمت کی ہے وزارت خارجہ کے جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست قطر بیت المقدس کے تمام مقدس مقامات کی حرمت کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے اور اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصہ پر حملے اور عبادت گاہوں کے اندر اور ارد گرد فلسطینیوں پر اسرائیلی پولیس گھملوں کی مضمت کرتی ہے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے یہ اقدامات بین القوامی قوانین کی سری خلاف ورزی ہیں وزارت خارجہ نے بین القوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مضمت کرے اور انہیں روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاست قطر فلسطینی عوام کے جائز عقوق کے بارے میں اپنے موقف کی تجدید کرتی ہے اور ان کی سن انیس سو سرسٹھ کی سردوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے حمایت کرتی ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقتصو انٹرنیشنل فوٹبال اسسییشن فیفا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چھترمیں جلاس میں مندور کی گئی اس متفقہ قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کو مشرق وسطہ میں اس طرح کے منعقد ہونے والے پہلے ایونٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے فیفا نے آج اپنی آفیشل ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ کھیل خاص طور پر فوٹبال اپنی عالمی مقبولیت کی بدولت امن ترقی اور انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دنیسنا فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اس متفقہ قرارداد کو منظور کیا جانا فوٹبال کے کھیل کی طاقت کا ایک واضح اشارہ ہے جو کہ باہمی افعام و تفہیم رواداری شراکت اور امن کے لیے ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا بار میں ایک اہم سماجی کردار کا حامل ہے یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ ہفتے کو منظور کی گئی متفقہ قرارداد میں قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ دوہزار وائز میں عزبانی کا خیر مقدم کیا تھا قرارداد کی منظوری دی تھی جسے دنیا کے ایک سو چھے موالک نے سپانسر کیا تھا وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمان بن حمدالتانی سے ترکی کے وزیر برائے قومی تعلیم محمود عوزر نے ملاقات کی ہے جس کے دوران دونوں موالک کے ثقافت کے شعبوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا قطر انرجی نے متسوئی کی ایک زیلی کمپنی کے ساتھ چار ایل ان جی شپس کے مطالق لمبی مدت کے ایک چارٹر پر دستخط کیے ہیں یہ قطر انرجی کے ایک بہت بڑے منصوبے کا پہلا فیس ہے وزیر مملکت براہ امور توانائی اور قطر انرجی کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر سی ای او انجینئر ساد بن شریدہ القابی نے کہا ہے کہ یہ مستقبل کے تقاضوں کے پیش نظر تیار کیے گئے مرحلہ وار پروگرام کا پہلا فیس ہے جس کا تعلق اشمال پلانٹ کی توصیص ہے اور یہ دنیا کے اندر اضافی کلین انرجی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں جاری کوشش کا حصہ ہے وزارت سہت عامہ اور برطانیہ کی فوڈ ان انوارنمنٹ ریسرچ ایجنسی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ارفین کے درمیان فوڈ سیفٹی اور ماہولیاتی سہت سے متعلق سائنسی اور فنی تعاون کو پروموٹ کیا جائے گا وزارت سہت عامہ کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے ایک سو اٹھ نئے کیسز ریجسٹر کیا گئے ہیں اسی دوران کرونا وارس کے مزید ایک سو تریپن مریضوں کے سہت یا وجانی کی بھی تصدیق کی گئی ہے جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفاہ پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب تین لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو اکانوے ہو گئی ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے انہا شرکی جارہی ہیں یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر کے جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ یوکرین میں تقریباً ایک سو اکانوے بچے حراق اور تین سو انشاث زخمی ہوئے ہیں پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق شمال مشرقی اور جنوبی یوکرین کے متعدد دیاتوں پر روسی فوج کی بمباری سے بہت سے علاقتے ہوئی ہیں شمال مشرقی شہر خیر کیو میں ہونے والے بم دھماک ایک متاثرین میں بچے بھی شامل تھے ریپورٹس کے مطابق یہ آداد و شمار حتمی نہیں ہے اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ سوالیہ میں شدید خوشکسالی کے جاری رہنے خوراک کی بارتوی قیمتوں اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں سوالی شہری قید کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کی تنظیم فاؤ اقوام متحدہ کے انسانی عامور کے رابطہ دفتر او سی ایچ اے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف اور ورڈ فوڈ پروگرام ڈیولی ایف پی نے ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ خوراک کا تسلسل جاری رہنا چاہئے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے سوالیہ کے بگڑتے ہوئے حالات پر گئی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کم فنڈنگ کے منفی نتائج سے بھی خبردار کیا ہے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے متحدد فلسطینی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے متحدد علاقوں پر دھاوہ بول دیا فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا جس کی حالت تشویشنات بتائی گئی ہے کاہرہ سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق جنوبی مصر میں سیاہوں کو لے جانے والی ایک بس کے ٹرک سے ٹکرانے اور آگ لگنے سے دس افراد ہلاک ہو گئے جن میں پانچ مصری چار فرانسیسی اور بیلجیم کا ایک شہری شامل ہیں ریپورٹس کے مطابق یہ حادثہ آج صبح قدیم شہر لکسر سے تقریباً پچپن کلومیٹر دور اس وقت پیش آیا جب بس دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقعہ انسا ٹیمپلز کی طرف جا رہی تھی اس حادثے میں چودہ دیگر لوگوں کو جن میں آٹھ فرانسیسی اور چھے بیلجیم کے شہری شامل ہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا یہ تمام لوگ خطرے سے باہر ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجی آج صبح دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقت ہوا قطر نے ہتے فلسطینی شہریوں پر اسلائلی قابض فوج اور سیٹلر ملٹنس کے وحشیانہ حملوں کی سخترین الفاظ میں مضمت کی ہے انٹرنیشنل فوٹبال اسسییشن فیفا نے اقوام متحدہ کی جنرل اساملی میں متفقہ طور پر منظور کی گئی اس قراردات کا خرم اقدم کیا ہے جس میں فیفا ورڈ کپ دو ہزار بائیس کو مرشق وستہ میں اس طرح کی منعقت ہونے والے پہلے ایونٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے وزارت سہت آمہ کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید ایک سو تریپ من مریضوں کے سہت یاو جانے کے بعد اس وبائی مرش سے شفاہ پانے والے افراد کے مجموعی تعداد اب تین لاکھ اکسٹھ ہزار دوسریکان میں ہو گئی ہے ریڈیو قطب سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم